دوستو میں فراز ملیک اس وقت ایک بہت بڑی خبر تاج محل کو لے کر آ رہی ہے اور یہ خبر ان لوگوں کے موپر تماشا ہے جن لوگوں نے تاج محل کو لے کر ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا چلایا تھا دیش کے اندر تاج محل کو ساتھ عجوبوں میں گنا جاتا ہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہمارے یہاں گھومنے آتا ہے تاج محل پر ضرور جاتا ہے لیکن اس تاج محل کو بھی نفرت پھیلانے والوں نے نہیں چھوڑا تھا بہت بڑی ریپورٹ سامنے آئی ہے سارے خلاصے ہو چکے ہیں کہ تاج محل کیا ہے یہ ریپورٹ آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن آپ کو پہلے مہاراست کے امرابطی کی طرف لیے چلتا ہوں آپ لوگ لگتار میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر بھی ادھے پور جیسا ایک کانڈ ہوا ہے جس طریقے سے ادھے پور کے اندر کنہیہ لال کو ایک ٹیلر کو مارا اسی طریقے سے مہاراست کے امرابطی میں بھی ایک دبا بیہاپارے کو دن دہاڑے مار دیا گیا کافی ساری ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ اس پر کچھ ویڈیو بنائے کچھ بتائیں اس کے بارے میں دیکھئے ابھی تک میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو اس لیے نہیں منایا کیونکہ تقریباً دس بارہ دن ہو چکے ہیں اس گھٹنا کو ادھے پور کانڈ سے پہلے یہ کانڈ ہوا تھا لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے فائنل ڈیسیزن نہیں لیا گیا ہے کہ آخر اس بیہاپارے کی حتیہ کیوں کی گئی ہے حالانکہ آپ لوگ میڈیا پر لگاتار یہ بات دیکھتے ہوں گے کہ نپر شرما کا سمرتھن کیا تھا اس شخص نے بھی اس وجہ سے کٹرپنتیوں نے اس کو بھی مار ڈالا لیکن ابھی فائنل ریپورٹ پولیس کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ آخر حتیہ کی وجہ کیا ہے اور جب تک کوئی فائنل ریپورٹ نہیں آ جاتی ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں فراز ملک کسی بھی ٹاپک پر بات نہیں کرتا ہے ہم گودی میڈیا کی طرح نہیں ہیں کہ سوتروں کے حوالے سے کوئی بھی خبر آ گئی اور اس کو کوشن مارک لگا کر بریکنگ نیوز بنا دیا ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں بہت جل اس میں کوئی ریپورٹ سامنے آئے گی فائنل تمہیں آپ کے سامنے رکھیں گے حالانکہ کچھ آروپیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہوں نے اس بیہاپاری کو مارا لیکن ابھی تک فائنل اینگل سامنے نہیں آیا ہے کہ آخر واقعی میں نپو شرما کے سمرتن کرنے کی وجہ سے اس کو مارا گیا ہے کیا وجہ ہے بہت جلد سامنے آ جائے گا تب ہم آپ کے سامنے پوری ریپورٹ رکھیں گے اور گلت کو گلت کہیں گے فراز ملک کبھی گلت کا سمرتن نہیں کرتا ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں فلال چلتے ہیں تاج محل کی طرف پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تاج محل کو لے کر کس طریقے کے دعوے کیا گئے تاج محل کو تیجو بحل بتایا گیا کسی نے کہا کہ مندر کے زمین پر تاج محل بنا ہوا ہے کسی نے کہا کہ جو بائیس دربازیں ہیں ان کے اندر ہندو دیوی دیپتاؤں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں انہیں ساری باتوں کو لے کر ٹی ایم سی کے پربکتہ ساکیت ایس کوکلے نے ایک آر ٹی آئی داخل کی تھی اس آر ٹی آئی کا جواب دیتی ہوئے اب بھارتی پراتت ویبھاغ جو ان ساری پرانی بلڈگوں کی دیکھ بال کرتا ہے اس نے جو جواب دی ہیں وہ آپ کو سننے چاہیے بھارتی پراتت ویبھاغ یعنی ایس آئی نے تاج محل کے اندر ہندو دیوی دیپتاؤں کی مورتی ہونے سے انکار کر دیا ہے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ہندو دیوی دیپتاؤں کی مورتی نہیں ہے ساتھی ساتھ ایس آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ تاج محل کسی مندر کی زمین پر نہیں بنا ہوا ہے تاج محل کے اندر کسی بھی طرح کی ہندو دیوی دیپتاؤں کی مورتیاں نہیں ہیں نہ ہی یہ مندر کی زمین پر بنا ہوا ہے یہ جو رٹی آئی داخل کی گئی تھی اس میں دو سوال لکھے گئے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ بیس کمروں کے اندر ہندو دیوی دیوی دیپتاؤں کی مورتیاں ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے ایس آئی نے صرف ایک شب د میں جواب دیا اور لکھ دیا نو یعنی اس کے اندر ہندو دیوی دیپتاؤں کی مورتیاں نہیں ہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ تاج محل جو ہے وہ مندر کی زمین پر بنا ہوا ہے مندر کو توڑ کر تاج محل بنایا گیا تھا جس کو تیجو محل کہا جاتا ہے اس پر بھی کہا کہ بلکل نہیں تاج محل مندر کی زمین پر نہیں بنا ہوا ہے تو ایس آئی نے اس بات کو آج صاف کر دیا تو ان لوگوں کو یہ قرارہ جواب ملا ہے جو لوگ اتنے دن سے ہردنگ مچا رہے تھے کہ تیجو محل ہے یہ محل ہے وہ محل ہے اس میں ہندو دیوی دیپتاؤں کی مورتیاں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایس آئی نے اپنی ریپورٹ میں صاف کر دیا ہے تو فلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور انہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال